سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جا ہوگی یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہز کرو کم کھاؤ بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو بہت ساری بیماری ہیں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو روزے میں کیا ہے بھوکہی تو رکھا جا رہا ہے پیاسہی تو تو بھوکہ اور پیاسہ رہنے سے کوئی مرتا نہیں بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کیے کہ جب وہ بھوکہ رہتا ہے صرف بھوکہ رہتا ہے تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مقصود مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لئے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالگاؤں کے کھڑی کے گئر مسلم ڈاکٹر کے یہاں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو تو اس کے یہاں تو میں جب وہ آپریشن کا بل پیٹ کرنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہ اس کا دل نہ دکھ جائے تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں وگا کہ رمضان شروع ہو گیا میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں یہ تیرہ چودہ اور پندرہ مہنے کے جو تین روزے ہمارے نبی پروفک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے تو سب تو نہیں رکھتے میں نے نہیں سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح لیکن یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن چودہوے رات کی چاند کی طرح چمکے گا آپ کی دعوے سے میری عادت ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دکاندار چاہتے ہیں کہ اپنا سودہ بکے تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دیں پھر اللہ کی ملکہ وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں تین دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کے پیٹ اس کا پیٹ واش ہو جائے گا دھل جائے گا ساف ہو جائے گا اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا فوراں میری زبان کے حضور علیہ السلام کے لئے درود آ گیا کہ لوگ آج کہنے میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے صرف ترغیب کے لئے میں نے ارز کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے ہاں ایسا بیمار واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشررہ ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں کئی ایک ایک نہیں بلکہ کئی ایک کہتے ہیں تو تب اس کے لئے علماء نے ہمارے اجازت دی وہ الگ بات ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کے سر درد ہو رہا ہے پیٹ درد ہو رہا ہے بخار آ گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیر میں چھوٹ آ گئی ہے ہاتھ ٹوٹ گئے ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے ہاتھ ٹوٹ گئے